اسلام علیکم تو ناظرین آج ہم سکھیں گے یا اور علیف تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ جائیں کیونکہ یہ چیز آپ سب سے پہلے سمجھ جائیں یا کے اوپر جو یہ دکھ رہا ہے تو یہ ملانے کا کام کرتا ہے یہ ملانے کا کام کرتا ہے اور یہ یا ہے تو یہ علیف کو یا سے ہم ملائیں گے تو علیف یا اور علیف کے اوپر زیر ہے تو ہم کیا بولیں گے علیف یا زیر ای اب اس کو کیا بولیں گے با یا زیر بی اور اس کو ہم کیا بولیں گے تا یا زیر تی سوری یہ ہے تا یا زیر تی سا یا زیر سی جیمیہ زیر جی حا یا زیر حی خا یا زیر خیلی دا یا زیر دی دا یا زیر زی را یا زیر غی زا یا زیر زی سین یا زیر سی شین یا زیر شی سا یا زیر سی بعد یا زیر دی تو یا زیر طی زو یا زیر زی عین یا زیر عی غین یا زیر غی فا یا زیر فی قاف یا زیر قی کاف یا زیر کی لام یا زیر لی میم یا زیر می نون یا زیر نی واؤ یا زیر وی ہا یا زیر ہی حمزہ یا زیر ای علیف یا زیر یا یا زیر جی ناظرین آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں اب یہاں پر کیا ہے دال یا زیر دی جس طریقے سے یہاں میں نے پڑھا دال یا زیر دی تو سیم یہاں پر ہے تو دال یا زیر دی اور نون یا زیر نی تو کیا ہوا دی نی اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے خیال رکھنا ہے جیسا کہ دال یا زیر دی ہم کیا بول رہے ہیں دی دال یا زیر دی تو دی کا خیال رکھنا ہے دی اور نون یا زیر نی تو کیا ہوا دی نی فا یازر فی حاضر ہی فی ہی علیف زبر آ رازر ری آ ری نونیہ زرنی آ ری نی کافزر کی تا علیف زبر تا کتا با یازر بی کتا بی علی پیش او جی میازر جی تو کیا ہوا او جی باپیش بو او جی بو ٹھیک ہے یا پیش یو واو علیف زبر وا یو وا را یازر ری یو وا ری اب یہ واو ہے واو کے آگے علیف ہے تو علیف جو ہے یہاں پہ تھوڑا کھچنا پڑے گا میم زبر ما فا زبر فا مفا تا یازر تی مفاتی حپشو مفاتیحو را علیف زبر را زازر زی رازی قافیازر قی نون زبرنا رازے قینا این زبر ای با علیف زبر با عیبا دالیازر دی عیبا دی این زبر آ زال زبر زا با یازر بی عذا بی تا زبر تا میم علیف زبر ما تمہا سا یازر سی لام پشلو تمہا سی لو میم زبر ما قاف زبر قاف علیف زبر قا مقا دالیازر دی را پشلو مقا دیرو علیف زبر آ خا یازر خی اخی حاضر ہی اخی ہی با زبر با نون یازر نی بنی حاضر ہی بنی ہی تو مجھے امید ہے ناظرین یہ سبق جو ہے یہ مشق آپ کے سمجھ میں آگئے ہوں گے تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم سمجھتے ہیں جس طریقے سے میں نے یہاں پر ملانے کا بولا اسی طریقے سے یہاں پر اس نشان کو آپ بلکل غور سے دیکھ لیں ٹھیک ہے اس نشان کو ایک بار ملایا جاتا ہے جو اوپر یہ نشان دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کس طریقے سے پڑھیں گے اس کا نام جزم ہے اسے جزم کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک بار ملانے کیا کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر کیا ہے تو اب یہاں پر کیا ہے ٹھیک 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 ہے � ہاں واؤ پیش ہو حمزہ واؤ پیش او یا واؤ پیش یو تو آپ مجھے امید ہے کہ اس سبق کو آپ سمجھ گئے ہوں گے تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو نون واؤ پیش نو جیسا کہ ابھی یہاں پر پڑے نون واؤ پیش نو تو یہ کیا ہے نون واؤ پیش نو ہا پیش نو حو تو واؤ پیش تو را پیش رو تو رو تے واؤ پیش تو با واؤ پیش بو علی فیدل تھوڑا یہاں کھینچیں گے ٹھیک ہے تو بو نون واؤ پیش نو را پیش نو رو قاف علی ذرقا لامو پیش لو قالو یہ واؤ پیش یو حایا ذرحی یو حی یا زبریا قاف واؤ پیش قو یا قو من پیش مو یا قومو تا زبرتا قاف واؤ پیش کو تاکو نون پیش نو تاکو نو میم سین پیش مس لامزر لی تو کیا ہوا مس لی میمو پیش مو نون زبرنا مس لی مو نا قاف علی ذرقا را واؤ پیش رو قارو نون پیش نو قارو نو دال علی ذرقا خاضر خی داخی را واؤ پیش رو داخی رو نون زبرنا داخی رو نا سین زبر سا با زبر با سا با قاف و پیش قو نون زبرنا سا با قونا با علی ذر با سین زر سی با سی تو واؤ پیش تو نون زبرنا با سی تو نا را علی ذر را جیمزر جی را جی عین واؤ پیش رو نون زبرنا را جی عو نا تو ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سمجھ میں آگئی ہوں گے تو اس ویڈیو کو زیادہ سیدہ شیئر کر دیں کیونکہ دین اسلامی بات شیئر کرنا شیئر کرنا بھی سواب ہے تو آپ سواب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ